جو وہ کہتے ہیں ہم اسی کو سچ سمجھنا شروع جاتے ہیں اسی کو حق ماننا شروع جاتے ہیں وہ سچ ہو سکتا ہے لیکن حق نہیں ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ انسانی فطرت کیا ہے انسانی فطرت کسی جگہ ڈیموکرسی مانگتی ہے کسی جگہ مارشل لاؤ مانگتی ہے کسی جگہ کچھ مانگتی ہے تو وقت کی ضرورت کے لحاظ سے سوسائٹی کو بدلنا چاہیے ابھی تک تو ہم لوگوں کو جو سسٹم بنا ہوئے وہ حرف آخر ہے ایک آدمی نے کہہ دیا تو حرف آخر ہو گیا وہی آپ کا مین آئیڈیالوجی ہو گئی اور بیسکلی فینینچلی دیکھا جاتا ہے فینینچلی جو سٹرونگ ہے وہی بولے گا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اسی کی بحث اس کی لاتھی اسی کی ملکیت میں اور وہ جس جریکشن میں چاہے اس کو تو اپنے ووٹر چاہیے اب اس آئیڈیالوجی کے پیچھے وہ لوگ اتنا پیسہ اتنا انفلوانس اتنی ساری چیزیں لگاتے ہیں کہ ہم جو وہ کہتے ہیں ہم اسی کو سچ سمجھنا چروع جاتے ہیں اسی کو حق ماننا چروع جاتے ہیں اس حچ ہو سکتا ہے لیکن حق نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر کا سچ اور اور سب کا سچ حق دیکھیں جنگل کا قانون ایک قانون تھا you know the law does not change the law remains the same contracts are upgraded contracts are changed ہم تو ساری بھی تنگل ہم تو ساری بھی کانٹریکشل ہر چیز کانٹریک بیسٹ ہے ہم لوگ وقتی مفاد دیکھتے ہیں اسی لحاظ سے ہم لوگ وقت نہیں ہی you know چیز بناتے ہیں ہم ان پرابلمز کا سلوشن نکالتے ہیں ہم اس کو جڑ سے نہیں پتا کرتے کہ بیماری ہے کیا ہم بیماری دور نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ کسی طرح بخار ہو اور اس کو گولی دیں بخار کی وجہ کیا ہے وہ تو ہم نے دریافت کرنی کی ضرورت ہی نہیں سمجھی you know زخم کی وجہ نہیں دیکھنی ہم نے اس کو فی الحال اس کے اوپر پٹی کرنی تاکہ زخم دکھے زخم کو تو ہوا لگے تو خود ہی خوشک ہو جائے گا ہم تو زخم کو چھپا رہے ہیں چاہے وہ دومکرسی سے چھپائیں چاہے وہ بادشاہت سے چھپائیں جائے کسی چیز سے بھی چھپائیں ایک قانون ہے وہ خدا کا قانون ہے خدا ہمارے اندر تو وہ ہمارا قانون ہے وہ انسانی قانون ہے انسانیت کا قانون ہم لوگوں نے ابھی جو سوسائیٹی بنی ہوئی ہے it is against فطرت it's against nature تو پرابلم تو وہاں سے آئی ہم نے پورا انسانی فطرت کے خلاف گئے شروع سے آخر پر پوری سوسائیٹی چینج ہوگی we are going against the flow of the water we are going against nature ہر چیز جو بھی آپ چیز دیکھیں ہمیں تھپڑ مارنا سکھائے گاتا مکہ مارنا سکھائیتا ہے بچانا تو کوئی نہیں سکھاتا ہے ہاتھ تو اگم اٹھتا ہے آنک اگم پلک جھپکتی ہے کوئی آنک میں چیز آئے that is natural وہ فطری ہے مکہ مارنا فطری نہیں ہے تھپڑ مارنا فطری نہیں ہے یہ سکھایا جاتا ہے یہ ہم ٹرین کرتے ہیں جوڈو سیکھتے ہیں کراٹے سیکھتے ہیں سیلو ڈیفنس سیکھتے ہیں اب لوگ بولتے ہیں آپ کیسے یہ ساری چیز چینج کریں گے یہ کیسے سب بدلے گا اتنے سیکھڑوں سالوں سے یہی چیزیں ہو رہی ہیں کئی ہزار سال ہو گئے کسی طرح سسٹم چل رہے تو یہ کیسے بدلے گا نہیں بدل سکتا نہیں بدل سکتا کمیونکیشن اور کمیونکیشن پتہ ہے کہ صرف بات کرنا نہیں ہے بات سننا بھی ہے بولتے تو سب ہے سننے والے کم ہے ہم کمیونکیٹ کریں گے دوسرے سے تو ہی ہمیں پتہ لگی گا اور کوئی بھی اقصہ نہیں سوچتا نہ کوئی اقصہ چاہتا ہے نہ کوئی اقصہ سوچتا ہے ہم چاہتے ہیں سب ہماری طرح چاہیں لیکن دیتنا ممکن چیز ہے کوئی آپ کی طرح چاہی نہیں سکتا آپ کی والدہ آپ کی طرح نہیں چاہتے یہ تو آپ کی چاہتا ہے اس طرح آپ کی سوچ ہے تو جب تک ہم لوگ کمیونکیٹ نہیں کریں کمیونکیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے سننا پڑتا ہے دوسرے کو دوسرے کو سننے کے لیے انہ مارنی پڑتی ہے یہ تو انسان کی انہ کو اچھا لگتا ہے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں بہاہ 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 مجھے بہت خوشی ہوتی ہے مجھ سے کوئی ڈساگری کرتا ہے میرے اکدم سے انہ کو دھچکہ لگتا ہے مجھے درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اور پھر میں کیا کرتا ہوں میں ریاکٹ کرتا ہوں ہمیں چینی نے کچھ بولا ہم فورا ہی افینڈ ہو جاتے ہیں جیسی افینڈ ہو جاتے ہیں ہمیں بچپن سے وہی سکھایا گیا نا ہاو ٹو ڈیفینڈ ہاو ٹو ڈیفینڈ بائی افینڈنگ یہی بچپن سے کارا جھوٹ سے کھایا گیا بچپن سے جھوٹ ہی بتایا وہی تین چیزیں آگئیں گلٹ فیر گریڈ تینوں وہی چیزیں آگئیں اور ہم اس کو پرسنلی اتنا لے لیتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے ہماری آنا اگدم سے اس کو اٹیک ہوتا ہے تو ہم اگدم گھبرا جاتے ہیں کیونکہ بچپن سے جس سوچ سے پلے جس انوائرمنٹ میں تو انسانی جسم بہت وہ ہے آپ سردی میں رہیں گے تو آپ کو عادت ہو جائے گی سردی برداشت کرنے کہ آپ کی جسم کو سردی نہیں لگے گی آپ زیادہ سوئیں گے آپ کو نینز زیادہ آئے گی آپ کم سوئیں گے آپ کو آپ کی باڈی ایڈیسٹ کر جائے گی بڑی خدا نے بہت امیزنگ ہمارا یہ جسم اور یہ ذہن ذہن تو ایک بہت زبردست ڈیٹا بینک ہے ہماری سوچ ایسی ہوگی ہے ہمیں ڈر اتنا لگنا شروع ہو جائے اور یہ بدل جائے گا بدل سکتا ہے جس دن میں بدلوں گا اس دن پورا جہان بدلے گا میں آج بدلنے کو تیار ہوں پہلے وہ ہوں تو پھر میں ہوں یہ سب کیسے ہوگا یہ تو ایسی چلنے دو نظام خراب مت کرو زندگی خراب ہو جائے گی تو اس ڈر میں ہم آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں اس کے لئے شورہ ضروری ہے عزت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شورہ تھا بتایا وہ مشورہ تھا سب کا مشورہ لیں اور اس کے بعد ایک قانون بنائیں ہم لوگوں کو رہنا ہے یہاں تو ایک قانون بناتے ہیں اس کے لئے اس قانون بنانے کے لئے سب سے مشورہ لیں قانون تو اپگریڈ ہوتا رہ گا جو میری ریکوائرمنٹ تھی وہ میری اولاد کی نہیں ہے وہ جس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں میں اس طرح اپنے والد سکت کمیونیکیٹ نہیں کرتا تھا تو ہم لوگوں نے اب دیکھنا ہے کہ what is the new mode of کمیونیکیٹ ہمیں فوراں ڈر لگ جاتا ہے کوئی نئی چیز آتی ہے نا ہم فوراں ڈر جاتے ہیں میں نے ایک دفعہ دیکھا ویل بورڈ پہ لکھا ہوا تھا اردو رومن میں دل چاہتا ہے پیپسی پی ہوں میں بہت پریشان ہوں میں نے سکافت گئی اردو ختم ہو گئی کون اردو جانے گا کون اردو بولے گا تو بھی اردو کیسے آئی تھی اردو بھی تو ایسی آئی تھی لشکری زبان تھی بھائی کتابوں میں لکھی گئی سینوں میں بس گئی ذہنوں میں یاد رہ گئی کہیں نہیں جانی بھائی ہمیں کیوں در لگتا ہے this is the new mode of communication we need to start accepting it بھائی L.O.L. or all these things you know this is the new mode of communication we need to start communicating you know through that if that's the way my children will understand i mean that's the way i need to narrate now otherwise how well will i communicate